اسلام علیکم آج ہمارے ساتھ میڈم رافیہ مدسر ہیں انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ایڈیوکیشن سیکٹر میں ایڈیوکیشنسٹ ہیں بیس سال سے زیادہ ان کا ایکسپیرینس ایڈیوکیشن کے فیلڈ کے اندر اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ آج ہمارے ساتھ ہیں آج ہم ان سے تھوڑا سا ان کا تاروخ پی لیں گے اور ان کے ساتھ تھوڑی سی بات کریں گے سو اسلام علیکم میڈم کسی ہیں سلام علیکم سلام ثانکیو سویلہ آپ نے مجھے یہاں دعوت دی آنے کی اور مجھے جی آئی کے آئے آگے اور اس جگہ آگے بہت اچھا لگا بہت اچھا ایکسپیڈینس ہے میرا سارے دن کا اور میں بسم اللہ اسی بات سے کروں گا آپ پہلے سب سے یہ بتائیں کہ آپ نے آپ کو لائک کے ایکسپیرینسز ہمارے ساتھ شیئر کریں اپنا کچھ تعریف کروا دیں ہمیں میں بسکلی تیچر ہوں کو ہمیں چینے میں خواهر استعمال ہوتا ہے پہ ہمیں اپنی سپ 나가لی مدید پر ہوں تو ہمیں چینی گناتے ہیں میں ہمیں چینے میں چینے پرکھی کری ہوں میں اپنے رون موکر ہوتا ہے میں نے اپنی سپاورس کیا ہوں میں نے جانسے کے لیے چینے میں ہوتا ہے اس کا بیت جانسے کا ہے so i'm a career counsellor as well as behavioral emotional counsellor and i counsellor students with learning difficulties in particular areas so that was in that city i was selected for a diploma and diploma was in teachers training so i was made one of the trainers in the city school in southern region and i got post graduate certificate course which i have studied and also я trained a several of those teachings کو ترین کیا ہے then from there I progressed to the master's level and in the master's level I was selected to do research on improving leadership training or heads ki training مطلب and preparing head teachers for the 21st century and I have been working on that کہ schools کو کیسے 21st century کے لئے گیر کیا جائے teachers کو کیسے کیا جائے بچوں کو کیسے کیا جائے basic qualification بھی میری جو ہے education سے ہی ہے I have a master's in family and human development with subjects like educational psychology guidance and counselling and community development اور اس میں میرا thesis the factors affecting teenagers factors causing depression in teenagers تو وہ بھی thesis اسی ویسے کہ بے چون کے counselling میں involved تھی and I wanted to be a counsellor so میرا جتنا بھی ہے ماللہ پچھے سال کا experience so I will be completing my 25th year this April and I have worked in both private and public sector and I have trained thousands of teachers across Pakistan and have counselled thousands of students of different levels not just secondary school now university level because I have studied university so this is my experience and this is what I have been doing quite because syllabuses and curriculums that are studying in the old century and I will say that 21st century we have not 20 years to go to the goes for the teachers the teachers are not ready they don't know یہ بچہ جو آج ہماری کلاس میں پڑھ رہا ہے دس سار بعد جب فیل میں جائے گا پروفیشن میں جائے گا تو اس کے کیا سکلز ہونے چاہیے ہیں وہ سکلز کیونکہ ٹیچر کے پاس نہیں ہے تو وہ بچوں کو ٹرانسلیٹ نہیں کر رہے ہیں ان در کلاس رومز اس اب میجر ایشو تو یہی ہے کہ وہ ناٹ گیرد توارج در فیوچر ناٹ پرپیرین ار چلرن فرد فیوچر پروفیشن میں جائے گا اور ہم ہمیں یہ چیز سمجھ میں نہیں آرہی کہ ہمارے بچہ جب آگے پروفیشن میں جائے گا تو وہ کونسی فیلڈ ہیں جو کریے ہو جائیں گے as you can see many of the professions have become obsolete because of technology فینتیک کو for example لے لیں فینانس میں تو اب بککیپنگ اور یہ والی چیزیں will be becoming obsolete and redundant because اب آپ سب چیزیں AI based ہو رہی ہے so everything will become automated so you will not need bookkeepers you will not need accountants also may be so ہم اس کے لئے تیاری نہیں ہیں ابھی ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم اسی جگہ رہیں گے اور آگے موووو نہیں کر رہے ہیں تو یہ اوہرنس پرینٹس میں بھی کریٹ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ پرینٹس بھی جو ہے وہ سکول جاتے ہیں تو وہی demand کرتے ہیں کہ بچے کی کوپی نہیں بھری بھی ورک بک آپ نے پوری کمپلیٹ نہیں کروای what they don't understand جو تیچرز تھوڑا سا ٹرائے بھی کرتے ہیں تو وہ ان کو ڈسکاریج کر دیا جاتا ہے کہ پیرنٹس کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ کپی پوری بھری بھی ہو ورک بک پوری بھری بھی ہو بچے کو پاس کل ہو نہ ہو تو انہیں نہیں پتا کہ کسکلز اب are very important so we have to give hands-on experience practical experience to the students in the classrooms so that they are prepared for the future and they one basic skill is learning how to learn so یہ ہم بچوں کو نہیں سکھا رہے کہ سیکھنا کیسے آگے پڑھنا خود سے independently کیسے ریسرچ کرنا ہے ہمممم so اس سے یعنی اگر teachers کو ہم train کریں گے تو teachers تو اپنا کام کر لیں گے لیکن parents کا رول بھی اس میں سامنے آئے گا because اگر parents یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ بچوں کی بھری ہوئی ہوں تو parents کو بھی تو پھر اسیز کے لئے تیار کرنا ہے ہم میرے میرے organization میں نول ردی جگیشی بھی ہم سب کو ساتھ لے کے چلوئے we're not just guiding the students training the teachers heads of schools but we are also organizing parenting sessions جہاں parents کو آویر کرا ہیں کہ future skills کھا ہیں school اگر نہیں میت کرا تو as parent how you can contribute and help your children avail opportunities جو شہر میں انہیں camps اس میں بھی پھر یہی ہے کہ it is very difficult to find authentic people جو کہ میں ربوٹک سکھا رہا ہوں تو واقعی اس کو ربوٹک سکھا رہا ہوں جو کہ میں سٹیم سکھا رہا ہوں کیا واقعی اس کو پتا ہے so we need to actually reach out to authentic people who know who have that knowledge and bring them on board so that جو کمیاں school میں اور school ابھی گئر پھر to address that so شہر میں ایکٹویٹیز کریئے جہاں بچے سے بنیفیٹ کر سکے جائے تو شاید آپ کا یہ مطلب نہیں کہ پروفیشن کے لوگوں کو بھی ٹیچنگ میں بلکل آنا چاہیے اس کے بغیر گزارا نہیں مجھے یاد ہے جب پہلے از ہیڈ سٹارٹ کیا تھا 2002 تو ہم ایک open house رکھتے تھے اس میں ڈاکٹر پیرنٹ بھی بیٹھتا تھا انجینیر پیرنٹ بھی بیٹھتا تھا اور وہ بچوں سے شیئر کر رہے تھے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور میرے باس یہ ہی آرٹھنی جماعت سے لے کر اس کلاس کے بچے ہوتے تھے تو وہ ایکسپیرینس سے بہت فروٹفول ہوتا تھا we would invite grand parents who spoke about the journey انڈیپینڈنس میں کیسے انہوں نے مائیگریٹ کیا کیا انہوں نے تکلیفیں اٹھائیں تو یہ ساری مورل ان کی character building personality development میں بہت helpful ہوتے تھے آج کل یہ سب کچھ نہیں ہو رہا سکول میں اور یہی بنیادی وجہ ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں سے بہت دور ہو گئے اور چلن ہیں فرسٹریٹڈ اور کنفیوز اور جو پروفیشنل ہیں جو ڈاکٹر فادر ہے یا جو انجینیر فادر ہے وہ تو اپنے بچے کو بتا لے گا لیکن ہمارے گھروں کے اندر کئی ایسے پیرنٹ بھی ہیں جو کہ اتنے پروفیشن کے اوپر اتنے سٹرونگلی یا کچھ زیادہ حاصل نہیں کر پائے یا مدرز ہیں جو کہ زیادہ پرنڈ نہیں پائیں بہت ساری مدرز کیونکہ مدرز زیادہ ٹائم بچوں کے ساتھ رہتی ہیں تو ان کے لئے بہتری کیسے کی جا سکتے ہیں اس کے لئے بھی ہے کہ اب جیسے میں یونیورسٹی کیمپس میں رہتی ہوں تو آئی بی ای نے جیسے موم پرونر ایک پروگرام سٹارٹ کیا so they were calling in mothers that their skills for example she's a good cook so what can she teach the teenagers or what can she teach the children ایسی کوئی اور سکل ہے ان کا کڑھائی آتی ہے انہوں نے actually ان کو on board لائے ہیں so that is how we can involve our parents who are not that educated they can transfer skills to the students جو کہ ان کے جس کا ان کے شوق ہو یا ان کا talent ہو تو we actually have to build a learning community پرانے زمانوں میں جو سکول بھی ہوتا تھا وہ کمیونٹی سینٹر بھی ہوتا تھا سہی سارے لوگ مہاں جمع ہوتے تھے ہم نے آئیسولیٹ کر لیا اپنے آپ کو so we have to work as a community to raise standards ہم یہ ایکسپیکٹنی کر سکتے کہ سکول سب کچھ کر دے گا we cannot expect کہ پیرنٹ سب کچھ کر لے گا and in the same way otherwise یہ گورمنٹ سے ہم جیسے دیمان کرنے یہ فسلیٹی نہیں ہے we are always grumbling about things but we have to come together and find solutions to the problems that we have mashallah thank you very much آپ نے ہمیں تھوڑے سے وقت کے اندر بہت ساری اچھی اچھی باتیں بتائیں اور بہت انفرمیٹیف تھی thank you very much thank you so very much dr. سوال